آپ لوگ نہ سپریم کورٹ گئے نہ آپ لوگ پارٹی تھے آپ کو آؤٹ آف دو وے جا کے وہاں پہ ایک طرح سے فیور دیا گیا اور اب یہ سیٹیں آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آتر بھائی کے آپ نے پروگرام میں بلایا جی دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا بیک چلے جائیں اس سپریم کورٹ کی ڈیسیشن سے پہلے الیکشن کی طرف ہم سے نشان کس دن لیا گیا آخری دن تھا جب ہمیں بلے کا نشان الارٹ ہونا تھا اور ہم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے ہم تیریک انصاف کے لسٹڈ کنڈیڈیٹس تھے آپ ابھی جا کے دیکھ لیں گوگل کر لیں ہماری تیریک انصاف کی ویب سائٹ آپ کو جتنے بھی الیکٹڈ لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں یہ تمام کے تمام امیدواران تھی تیریک انصاف کو جی دیکھیں الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپیٹیٹ کیا یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ابھی فیصلہ اس کو آخری دن یاد آیا تھا کہ تیریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کی سیم عوامی نیشنل پارٹی کا کیس تھا سیم جی یو آئی کا تھا ان سے نہیں لیے ہم سے لے لیا یہ دیکھیں جب آپ نے ایک پاکستان کی سب سے مقبول سب سے بڑی سیاسی جماعت سے آپ اس کا سیمبل لے لیں ہم نے ان کو کہا کہ بلے کا آپ لے رہے ہیں ہمیں کوئی دوسرا سیمبل دے دیتا کہ وہ اس سیمبل پہ ہم الیکشن لنے ہم نے بلے باس جمع کرائیں بلے باس آپ کے ایک شو میں اپ ڈیٹ اچھا اس کے بعد ہم جیت گئے انڈیپینڈنٹ جی دیکھیں ہمارا مجھ سامیت تمام ایمین ایس آپ انڈیپینڈنٹ سے یا آپ میں آ رہا ہوں اس بات کی پر مجھ سامیت تمام اس ٹاہم جو تیریک انصاف کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں ہے ایک ان کا ذاتی ووٹ نہیں ہے ایک بشامول میرے سارے کے سارے ووٹ امران خان کے تھے میں نے کمپین نہیں کی مجھے کمپین نہیں کرنے دی گئے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا میں نے جلسہ جلوز بھی کیا تو وہ عوام کی طاقت سکھے وہ میرے گھر آتے مجھے باہر نکالتے اور میں تب جا کے جلسہ کرتا پولیس ہی بھی پروٹیکشن دیتے تو کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے جنڈہ امران خان کا نام امران خان کا پوسٹر امران خان کا سب کچھ امران خان کا اور آج ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے جی دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں ان سے اب یہ یہ آپ نے کہنا ہے کہ جلسہ ان کا نام ان کا جنڈہ ان کا پر سیٹیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ہو سکتا ہے ہمیں تیریکن صاف کے نام کیوں پر ووٹ پڑے امران خان صاحب کا ووٹ تھا جی دیکھیں اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا فارم فورٹی سیون کی ذریعے ہمارے ون نائنٹی پلس سیٹس کو انہوں نے کٹ کٹ کر کے یہ نائنٹی پہ لے گئے اسی طرح پنجاب میں دو ڈائی تین سو ہماری سیٹس اس کو کٹ کٹ کر کے ہم ہنڈڈ پلس پہ لے آئیں ایک تو دانلی پہلی بھی ہوتی تھی دانلی پہ کوئی اتراز نہیں ہے امران خان صاحب سے ہم نے بار بار سنا کہ ایک سو بائیس ترئیس قسم کی دانلی ہوتی تھی روٹین میں کہ جی آپ بلٹ باکس میں ماضی میں آپ کے عقمے بھی ہو جاتی ہوگی میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں دانلی یہ ہوتی ہے کہ آپ جالی ووٹ ڈال لیں کسی مردے کا ووٹ ڈال لیں کوئی ایکسٹرا ووٹ ڈال لیں یا پرنسٹیشن کی اوپر یہ روٹین کی چیزیں چلتے رہتی ہیں لیکن آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ فارم فوٹی فائف میں میں جیتا ہوں فوٹی سیون میں کوئی اور جیتا ہوا ہے یہ دانلی ہے سپریم کورٹ اپ پاکستان اور اس الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے کہ پانچ سال میں اس نے ایک انتخابات کرانی ہے وہ نہیں کرا پایا اور پھر اس کے بعد جب ہم ادھر آئیں ہم سب میں آپ کے شو میں بھی کہہ رہا ہوں اندھر ایکارٹ کہہ رہا ہوں ہر جگہ کہہ رہا ہوں جی میں پی ٹی آئی کا ہوں میں تحریکن صاف کو ہم نے ایفیڈیوٹ جملز کرائیں ہوئے ہیں جب ہم افام رامنیشن پیپر جمل کرائے تھے کہ جی ہم تحریکن صاف کے ہیں آپ چاہے ہمیں جو بھی نشان دے لیکن ہم نے اس میں لکھا تھا کہ بھی بلانگ ٹو پی ٹی آئی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد فارم فورٹی سیون کی ذرہ ہماری سیٹوڑا دی گئی اچھا ابھی نبے ایمین ایز انڈیپینڈنٹ ہے ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تحریکن صاف کے ہیں ہم کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے ہمیں سیٹے دے دیں یہ تحریکن صاف کی مخصوص نشستیں ہیں ٹھیک ہے یہ کسی دوسری جماعت کے نہیں ہے آپ کہہ رہے گی جب منظر بانگ کر لو ان کو دے لوں میں آپ کو خیبر پختون خواہ کی ایک ایک زامپل دیتا میں ایزرہ بریک لے نو پھر یہی سے شروع کر دی سات جویائی کے سات یہ آٹھ جنرل نشستیں جیتی ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کا جو علمیہ یہ ہے کہ یہ کانون سازی بعد میں کرتے ہیں جب بھی سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے ان کو یاد آجاتا ہے کہ جب بھی ہم نے کانون سازی کرنی ہے اس سے پہلے نہیں کرتے یہ کہہ رہے کہ یہ ترامیم تو مساقی جمہوریت میں دوہزار چھے سات میں جب ان کا بلکہ دوہزار چھے میں یہ تو اس ٹائم سے پروپوس تھے ان کو ستارہ اٹھارہ سال بعد یاد آگیا کہ جب ہم نے آئینی ترامیم کرنی ہے اور جی دیکھیں یہ کہہ رہے کہ آپ نے پوچھا کہ جی نواز شریف کدھر ہے تو میں بتا دوں اس کے ڈیٹینشن آڈا نکلی ہوئے ہیں آج کل وہ نظر بند ہیں اور یہ کہہ رہے کہ یہ شباز نظر بند کیسے ہیں بس وہ آپ کو بھی پتا ہے اور پھر اس پر کوئی پروگرام رکھ لے یہ ایسا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ یہ شباز شریف کو پورا اختیار دیا ہوا ہے شباز شریف نے شباز شریف اور مریم نواز نے اپنے بائی کو اور بانجی نے مل کے اپنے باپ کو یہ رغمال بنایا ہوئے اس ٹائم شباز شریف جو ہے نواز شریف کو بڑا انقلابی لیڈر پرزنٹ کرنی کی کوشت کی کبوتر اڑا آئے گئے مینارے پاکستان میں بڑا رونت دونے کا انتظام ہوا بڑی ایکٹنگ ہوئی لیکن جب عوام میں آئے مینارے پاکستان میں سارا کا سارا انقلاب چس اس کو جی آپ بول لیں نہیں آپ بول لیں یہ بتانے یہ بول لیں آپ وہ عمران خان انقلابی لیڈر کے درہ میں بتاتا ہوں میں پروگرام نہیں چاہتا آپ لینے آپ کی بات میں آپ کی بات کا جواب کرنے میں خاموش تھا میں خاموش تھا آپ کر لیں پھر میں بات کرنے تو پھر آپ مجھے بات کر لیں آپ میرے بات آپ اپنی بات ختم کر لیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم کا مساوضہ دیا گیا ہے کیسر شیخ کس کا منسٹر ہے آپ کا ہیں منین ٹائم کا بلکل ٹھیک ہے اس کی کل کی سٹیکپنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کیا کہا رہا ہے کہ مساوضہ تو ہم نے میں منسٹر ہو کے میں نہیں نہیں دیکھا بلکل یہ چاہتے ہیں کہ ہم رات کی تاریکی میں یا تو ڈاکے ہوتے ہیں یا ورداتے ہوتے ہیں بارہ بجے کون سے کانون سازی ہے ایم کی ایم فلور آف دا ہاؤس کہہ رہی ہے کہ یہ عوام کی مفاد میں نہیں ہے لیکن ملک کی سٹیبلیٹی کیلئے بارہ بجے کیا جلدی پڑی ہوئی تھی ان کو جن کو کر دیتے میں مجھے کمپلیٹ کرنے دے یہ آئینی ترمیم ہے یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے کہ یہ تین چار پائنٹ مہینے یہ آئین کا ایسا بنے گا کیا جلدی تھی جی ان کے ہم ممبران سے ملتے تھے ان کے پارلیمنٹ کو ایک ممبر کو بھی نہیں پتا تو میں ہلفن کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا پاس کرانے جارہے اور آخری انہوں نے کہا ہے ساکیب نصار جی ساکیب نصار کے فیصلوں سے ہمیں بھی شاید اختلاف رہا ہو لیکن ساکیب نصار نے پاناما کی ایشوی میں نواز شریف کو ناہل کیا تھا اور پاناما نے آپ نے ڈسکور کیا تھا نامی نے انٹرنیشنل ایشو تھا انٹرنیشنل جو ڈاکو کے لسٹ آئی تھے انٹرنیشنل ہی اس میں نواز شریف کہا کہ فلیٹ نکلے پانجی نے کہا چاچے نے کہا کہ چاچے کے میرے دکھائے چاچے کے بیٹھے نہیں کہا دادے نے کہا اور بیٹی کیا کہتی ہے پاکستان میں بھی کوئی پاکستان دیکھیں اب اس کا بات کریں اب اس کا بات کریں اب اس کا بات نہیں ہوگی آپ میری بات سنیں گے تو آپ کی میں نے بات سنی ہے پانچ میں مجھے بتائیں آپ نے کہا کہ جی میاں نواز شریف شاہب کو میاں نواز شریف شاہب کو کسیل کر ہوا ہے دو امپورٹن شیف میں نے کہا آپ مجھے بھی دس پر دیں آپ میری بات سنیں آپ نے مجھے بتائیں آپ نے میرے سامنے ایک جھوڑ بولا کہ ساکم نسار نے میاں نواز شریف کو کسی چیز پر ساتھ دیجئے بیٹھیں بتا دیں کہ آپ کے پاس جو اکامہ آپ کے تھا آپ نے تنخواہ میس ڈیکلیریشن پہ دی میس ڈیکلیریشن پہ آپ نے وہ شو نہیں کی کدھر ہے وہ مجھے بتائیں وہ اپارٹمنٹ کس کے تھے کیا وہ نہیں کیس کیا تھا وہ اپارٹمنٹ کس کے تھے نہیں نواز شریف کے خلاف کیس کیا تھا وہ رسیدے کی ادھر کیوں نہیں دکھائی انہوں نے کیا کیس کیا تھا پانامہ رسیدے کیوں نہیں دکھائی نہیں آپ مجھے ایک منٹسوں نے کس پر سزا دی؟ کس پر سزا دی؟ وہ جس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ان کا اقامہ نکلایا تھا تو پنامہ ختم ہو گیا نا نہیں پنامہ تو ادھر ہی ہے وہ بھی فلیٹس پر ادھر ہی ہے میں نے ایک بات بتائیں نا ساکم نصار نے پھر جھوٹ بولا نا وہ فلیٹ کس کے چاچی کے ہیں میں بتاتا ہوں وہ فلیٹ کے ہیں یہ میاں نواز شریف کے والد صاحب جب میاں صاحب سیاست میں بھی نہیں تھے ٹھیک ہے فلیٹس وہ تو پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حسن نواز نے حسین نواز نے ٹیلی ٹیلی پہ کھا کہ دولہ پچھے میں خریدے ہیں مجھے بتائیں بنی گالہ کا گھر عمران خان نے خریدہ کیا کاروبار کرتا ہے آپ بتا دے ذرا مجھے کرکٹ کاروبار کتنے پیسے کھواتا ہے وہ تو کہتا ہے میں جوہ کہتا تھا وہ کہتا تھا میں جوہ کہتا تھا مسئل کرکٹر ہے مسئلہ نے سالے سے پیسے لیے جوہے گے مسئل کرکٹر بڑھ سب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بنی گالہ کا گھر کیا آپ سے کس پیسے سے لیا آپ کی حکومت ہے کیس کریں کیس کریں اس کے اوپران 62 63 آتا تھا کہ یہ میری بیوی کا گھر تھا اس نے مجھے دیا ہے تو وہ اسے دیکلیئر نہیں کیا تھا اپنے جاب ایلیکشن لڑا تھا بات یہ ہے کہ نواز لی کا خاندان تو اتھاروباری ہے عمران خان تو زکاتے لے گے پیسے لوگوں سے لے گے تو پیسے کٹھے کرتے ہیں علیمہ خان کے دبائی میں کتنے فلانڈ ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہتی ہے میں مشینے چلاتی ہوں علیمہ خان کے ساتھ کون سے سرکاری اہدہ رہے ہوگا وہ کہتی ہے علیمہ خان کا ایک سرکاری اہدہ میں بتاتا ہوں وہ لڑائی کرتی ہے کہتی ہے میرا بھائی ہے میں سرکاری کمی بھی کہتی ہے کسی نے بھی کرمچنٹ کی ہے اس کو جواب دینا پڑے گا ابھی آپ کی حکومت ہے انہوں نے جو جو کانچن کیے پکڑے ذرا بہت ہی کمی ہے وہ ملک ریاض والی وہ سپریم پورٹ ہے کون ہے اس کے حوالے کر دی ہے وہاں کا پیسہ چلیں بہت ہی نہیں ہوگی یہ بک کی کمی ہے